اسلام علیکم ناجو کے کچن میں ویلکم یہ کالا نمک ہے ایک ہی ٹیبل سپون ہم نے لیا دمک سادھا ایک کلو چینی لیا تو پانی گرم کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے تو ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ کو دخاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا چینی یہ ہماری چینی چلی گئی ہے یہ اسے ہم آدھے گھر تقریبا ہم اس کو ایک لیٹر ہم نے پانی لیا تھا ایک لیٹر سے زیادہ اور ایک گلاس ہم نے اس میں ڈالا تھا ایملی میں اور آلو بخارے میں یہ تقریبا ہم اس کو پانی لیٹر سے بیس منٹ پکائیں گے اور ساری چیزیں ساتھ ہی ڈال دیں نہیں ہم نے یہ سرکا بھی کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے کوئی زیادہ دیر کا کام نہیں ہے بس آپ اس کو اچھے سے آپ پانی لیٹر کے لیے ہلکے چلے پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے گا ہمارا شربت اور پھر اس کو ہم اچھے سے بنا لیں گے دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں اچھے سے پک چکا ہے ہم نے پانی سے بیچ میں جس کو پکایا ایملی بھی اچھے سے گھل گئی ہے اب اس کو ہم اچھے سے چھان لیتے ہیں ایک چھانی لے گیا اس میں ہم چھانتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے چھوٹی سی ٹوکری لی ہے بڑے اچھے سے اور بہت آرام سے اس میں چھنجے گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے چھان لیا ہے اور یہ جو بچا ہے یہ بھی ضائع نہیں ہوگا اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو اچھے سے کسی برطن سے پیس لیں گے اور یہ بھی چھان لیں گے دیکھیں یہ میں نے چھان لیا تھے ٹوکری میں اور یہ اچھے سے مسل مسل کے اس کا سارا گودہ نکار لیا اور بہت تیسٹی بہت مصدر بنا اب اس کو ہم جگ میں ڈال کے رکھ لیں گے دو مہینے بھی اس کو چلائیں گے یہ خراب نہیں ہوگا تین مہینے بھی اس کو چلائیں کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ ڈالا ٹاٹری ڈالیں سرکہ ڈالیں یا لیمن ڈالیں اس سے جوز جلدی خراب نہیں ہوتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم شگر وغیرہ اٹ کرتے ہیں تو یہ جلدی نہیں خراب ہوتی تو اب ہم اسے جگ میں ڈالتے ہیں یہ تھنڈا ہو جاتا پھر اس کا ڈرینگ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے شربت بنا لیا یہ ہمارا جگ بھر کے شربت تیار ہو چکا اب ہم اس کو برف بناتے ہیں برف ڈال کے اس کو ڈال دیں گلاسوں میں اور پھر ہم پیتے ہیں بہت مزے کا بن گیا ہے یہ دیکھیں شربت یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ شربت ہمارا ماشاءاللہ سارا تیار ہو چکا یہ دیکھیں زبردست بنا ہے آپ اس کو بنائیں ضرور پیئیں اور ہمیں یاد رکھیں دعاوں میں اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے سبسکرائب اور لائٹ کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ